تو اب ہم اس پرشت بھومی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بندو کی اور اور وہ ہے سہ بھاگی امڑ میں نے ایک شبز یوس کیا تھا کہ یہ نبے کا کال سہ بھاگی امڑ کا کال ہے اسے سہ بھاگی چڑھاؤ کا کال بھی کہتے ہیں آخر سہ بھاگی چڑھاؤ کیا ہے انگریجی میں اسے کہتے ہیں participatory upsurge participatory upsurge چڑھاؤ افسرج یعنی چڑھاؤ اوپر اٹھنا 1990 جس کا ہم ادھین کر رہے ہیں پانچ بدلاؤ ہم نے دیکھے اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اس دوران کئی پارٹیوں کی سرکاریں بنی ویبین راجنیتک پارٹیوں نے سرکاریں بنائیں بنانے کی کوشش کی اور ان پانچ بدلاؤ میں جو پہلا بدلاؤ تھا کانگریس پرنالی کا انت جسے ہم نے کہا تھا تو اس میں جاتا میں نے بتایا ماتر ایک سو سنتانبے سیٹ 1989 میں جہاں ایک سو سنتانبے سیٹ تھی اس کی طلنہ ہم اس چناؤں سے کریں جس میں راجیب گاندھی کانگریس کا نترت تو کرتے ہیں تو اس سمیں تو کانگریس کو چار سو پندرہ سیٹیں ملیں اور اس وقت کانگریس پر لوگوں کا وشواس واپس آتا ہے یدی پی اے وشواس کافی کچھ بھاوناتمک جھکاؤ کے قارن تھا کیونکہ یہ چناؤں اندرہ گاندھی کی ہتیا کی پریشت بھومی میں ہو رہے تھے اور یہ سیٹیں گھٹ کر 1989 میں آتے آتے ایک سو سنتانبے پر رک جاتی ہیں کانگریس کو اتنے سے ہی سنتشت کرنا پڑتا ہے اور اب ہم پاتے ہیں کانگریس کی سرکار پنہ نہیں بن پاتی کانگریس پرنالی کا انت کے مائنے ہمارے کیا ہوئے یا کیا وہ ایسا انت تھا کہ وہ واپس پرنہ ستھاپت ہو جائے گا یدی ہم کانگریس کے اتحاس کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ کال ہم دیکھتے ہیں کانگریس کے ویبھاجن اور پھر ویلے کا کال آپ اس فلو چارٹ کو دیکھیں اس میں دیکھئے کانگریس جو مول کانگریس تھی اس کا جو چن رہتا ہے چناوی چن وہ دو بیل چناوی چن دو بیل اس کے بعد کانگریس آپ دیکھیں گے نیچے دو بھاگوں میں ایک طریقے سے ویبھاجن ہوتا ہے جس میں ایک کانگریس سنگٹھن اور ایک دوسرا کانگریس آر کہلاتا ہے کانگریس سنگٹھن کو یہ چناو چن مل جاتا ہے اور اس لیے کانگریس سنگٹھن اپنے کو مول کانگریس کہتے ہوئے جنتہ کا وشواس ارجit کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے بدلے کانگریس آر جسے پہلی بار نیا چناو چن ملتا ہے ویسے کانگریس آر نے اپنے مول چناو چن کی مانگ کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہم اصلی کانگریس ہیں چناو آیوگ نے ان کے سنرود کو رد کرتے ہوئے انہیں ایک نئی کانگریس کا روپ مانا اور انہیں ایک گائے بچھڑا وہ چناو چن ملتا ہے پردان کیا یہ کانگریس آر جو ہے کانگریس آر کانگریس یو اور اس کے بعد بھارتی راشتری کانگریس ان دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے تو ہم دیکھیں بھارتی راشتری کانگریس کو کانگریس آئی کہا گیا جس کا چناو چن پنجا جو آج تک بنا ہوا ہے تو کانگریس کی بھارتن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوا دوسری اور ایک سوشلس پارٹی تھی پرجا سوشلس پارٹی جو سمیہ کی ایک پرہاوشیل پارٹی تھی پرجا سوشلس پارٹی بھی کانگریس سوشلس پارٹی سے ہی نکلا ہوا گھٹ تھا اسی پرکار کانگریس ڈیموکریٹک فرنٹ کرشک مجدور سبھا اس سے نکلی تھی اور پھر آگے جا کر پرجا سوشلس پارٹی اور کرشک مجدور کانگ یہ پرجا سوشلس پارٹی کہلاتی پھر بعد میں پرجا سوشلس پارٹی کا ایک اور روپ سامنے آتا ہے اور وہا ہے سنیوکت سوشلس پارٹی دھیرے دھیرے اس میں کتنا بکھراو ہوتا ہے کتنا ٹوٹن ہوتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ پڑھیں تو اس کو اتنے بکھراو کے بعد اتنی توڑ کے بعد جس میں کیرل کانگریس بھی شامل ہے گانتانتر بھی کانگریس بھی شامل ہے اس کے بعد بھارتی کرانتی دل بھی شامل ہے انت تہ کانگریس او اور سوشلس پارٹی کے ٹوٹے ہوئے گھٹکوں کے ملن سے جنتہ پارٹی کا جنم ہوتا ہے یہ وہی جنتہ پارٹی جس کا جکر انیس سو ستتر کے چناؤں میں ہوتا ہے کانگریس تنکلا ہوئے وہیں کانگریس فور ڈیمکریسی جو ایک اور سنسطہ بنی تھی کانگریس آر سے نکل کے ایک اور دل بنا تھا وہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوتا ہے جس میں جگجیون رام جیسے بڑے نیتہ شامل تھے انجتہ ہم پاتے ہیں کہ ایک اور کانگریس اور دوسری جنتہ پارٹی یاد رکھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا ابھی کوئی جکر نہیں اب آپ دیکھئے کانگریس آئی کانگریس آئی کتنے بھاگوں میں ٹوٹتی جاتی ہے کھتری اسطر پر اور انت میں اس کی پرنیتی ہوتی ہے تو ترینہ مول کانگریس جو ہے وہ ایک طریقے سے اسی کانگریس آئی کا اور اس کے علاوہ نیشنلیس کانگریس پارٹی ن سی پی جس کی پکڑ ابھی مہاراشت میں یہ سب کانگریس کے ہی گھٹک ہیں دوسرے شبدوں میں کانگریس آئی بھی ویبھاجن کے کچھ دوروں سے گجری ہے تو یہ گریپس فلو چارٹ صاحب کو بڑا سپشت ہو جائے گا کہ کانگریس پرنالی کے انت کے لیے اس کے کتنے ویبھاجن جمعیدار تھے اب ہم جو بدلاؤ کی بات کیے تھے جس میں دوسرا بدلاؤ تھا منڈل مردہ اس کی پردھانتہ کے پیچھے وشونات پتاپ سنگھ کی نیتی تھی انیس سو نواسی نبے میں وشونات پتاپ سنگھ کی راشتری مورچہ کی سرکار ان یہ پچھڑے ورگوں کو آرکشن میں نوکری دینے کی سفارش کی کو لاغو کرتی ہے پرنام پورے دیش میں دیش ویابی منڈل ویروضی آندولن اور آرکشن کے سمرتھک اور ویروضی ان لوگ کے بیچ میں ایک بڑا ویواد ہوتا ہے راجنیتی کی دشہ اور دشہ دونوں بدل جاتی ہیں تیسرا بدلہ اور رام جن بھومی جس کا میں جکر کر چکا ہوں دھانچہ آیودھیا کا ایک ویواد دھانچہ گرائے جانے سے لے کر ورطمان اس تیتی تک یہ مدہ راجنیتی کا ایک اہم مدہ بنا ہوا ہے چوتھا بدلہ راجیب گاندی آتنگ گواد ایک بہت بڑا مدہ بن کے سامنے آتا ہے راجیب گاندی کے بات بھی کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر روحر کر آتی ہے یہ بات الگ ہے کہ نرثیمہ راو کے نترت میں کانگریس علپ مت سے بہومت پرات کرتی ہے میں نے اس کے پہلے جب جکر کیا تھا نرثیمہ راو کے سرکار کے آنے کا تو میں نے بتایا تھا کہ نرثیمہ راو کو پردان منتری بنائی جاتا ہے واسطوں میں وہ سرکار علپ مت میں تھی علپ مت کے معنی کیا ہیں لوگ صبح کی آدھی سیٹوں سے بھی کم سیٹ ملنا تب کی واسطہ تھی اب ہمارے آرثیق نیتی کی دشہ بدلتی ہے ہم آرثیق شیطر میں ادھاری کرن کی نیتی اپناتے ہیں جسے انگریجی میں لیبرالائزیشن کہتے ہیں ایکنومک لیبرالائزیشن جیسے منڈل کے پکش اور وپکش میں بڑے آندولن ویروز حادث اب ہوئے تھے ادھاری کرن کی نیتی کو بھی لے کر ویروز ہوا میں نے بتایا آپ کو اور اس ویروز نے اور اس آندولن نے پکش اور وپکش میں اس نے بھی راجنیتی کو بہت پرحاویت کیا تو اس پرکار 1990 کا جو دشک ہے ان پانچ بدلاؤوں کے مددے نظر ہم کہہ سکتے ہیں بہو دلی شاسن پرنالی کا یو یدی اس دشک کو ایک واقع میں راجنیتی اگزشتی سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں 1970 کے دشک تک کا کال کانگریس پرنالی کی ورچہ سوتہ کا کال تھا ایک دل کے پربتو کا کال تھا وہیں یہ دشک بہو دلی پرنالی کا کال تھا کئی پارٹیاں اُبھری ان میں سے ویسے تو کئی پارٹیوں کے اُبھرنے سے راجنیتک اُوہا پہت مچی ہی لیکن ان میں سے ایک دو ہی پارٹی سب سے ایک بڑی پارٹی پرتشت پارٹی کے روپ میں ستھاپیت ہوئی اور باقی کئی پارٹیوں کے سارے سرکاروں کا گٹھن ہوا ان کئی پارٹیوں میں کشتری پارٹی ہمیں شامل تھی کانگریس کا کیا حشر ہوا یہ ہم نے سمجھا کانگریس کتنی بیبھاجت ہوئی یہ ہم نے جانا کشتری دلوں کا ورچس کتنا بڑھا کتنی وہ پرباوشیل ہو گئیں سرکار بنانے میں بگاڑنے میں ان کی کتنی اہم بھومکہ رہی یہ بھی ہم نے سمجھا دوسرے بڑے راجنیتک دل کے نرمان کے اتحاس کو سمجھنے کے لئے جس میں جنت دل اور بھارتی جنت پارٹی کون کون سی جنت دل اور بھارتی جنت پارٹی جنوری انیس سو اسی کا آم چناؤ جب لوگ صبح کا چناؤ اس کے پانچ ورش کے کارکال کو پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے لوگ صبح کی سبھی سیٹوں کا چناؤ جب لوگ صبح کے اپنے کارکال کو پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے پانچ ورش کے کارکال کو تو وہ چناؤ کہلاتا عام چناؤ تو انیس سو اچسی کے جو چناو تھے اس کے بعد جبکشی دلوں میں نیرنتر توڑ فوڑ کی پرکریہ ہوتی ہے وگٹن کی پرکریہ ہوتی ہے اور جنتہ پارٹی جو ہے اس کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں تین ورش کے شاسن کال میں جنتہ پارٹی کے اندر اتنی اتنی اتھل پتھل مچی کہ اس میں جو اتنے سارے نیتہ لوگ تھے وہ لوگ اپنا اپنا دل بنا بیٹھتے ہیں اپنا اپنا پرثک الگ استعتب بنا بیٹھتے ہیں اور پرنام کیا ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جگیون رام کے نترت والی کانگریس جا یہ نئے دل سامنے آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور جگیون رام کی نترت والی کانگریس جا جو مطلب جگیون رام یہ سامنے آتے ہیں انیس سو چوراسی کا لوگ صفحہ چلاؤں ہوتا ہے تو راجیب گاندھی کو جیسا میں نے بتایا ابھوت پور سفلتہ ملتی ہے چار سو پندرہ سیٹیں ملتی ہیں راشتری راجنیتک دلوں وشیش کر گیر سامنے وادی دل جو ہوتے ہیں ان کا صفحہ ہو جاتا ہے کیونکہ ساری سیٹیں کانگریس کو مل جاتی ہیں تو سامنے وادی وچار دھارہ والے دلوں کو چھوڑ کر باقی سارے جو دل ہیں یہ صاف ہو جاتے ہیں پرنام تھا جنتہ پارٹی میں لوک دل اور مینکہ گاندھی کا سوائم کا دل ویلہ ہوتا ہے اور اس پر جنتہ پارٹی تھوڑا سا ویکسیت ہوتی تھوڑا بڑی ہوتی اسی بیچ وشنہ تتاپ سنگھ کے سمرتہ کانگریس ای چھوڑ دیتے ہیں اور ایک جن مورچے کا نرمان کرتے ہیں کانگریس ای سے نکل کر وشنہ تتاپ سنگھ جو کانگریس کے ایک بہت بڑے نیتہ تھے ویت منتری بھی تھے وہ دل چھوڑتے ہیں اور ایک جن مورچہ ستھاپت کرتے ہیں چودری دیوی لال کی مدد سے چودری دیوی لال کے کانگریس ای کے ویروہ دیوی لال کے ایکی کرن کے پریاس میں چودری دیوی لال جو ہریانہ کے بڑے نیتہ تھے ان کے پریاس سے انورت اتھک پریاس سے کانگریس کے ویروہ دیوی لال میں ایک کھیمہ سامنے آتا ہے کانگریس کے ویروہ دیوی لال میں جسے ہم پھر کہہ سکتے ہیں گیر کانگریس واد جیتھاپور میں ہوا تھا ویسا ہی کچھ اس بار چودری دیوی لال کے نیترت میں ہوتا ہے اور کانگریس ویروہ دیوی لال کی پرکریا چل پڑتی ہے پردام کیا ہوتا ہے جنتہ پارٹی لوگ دلبہ جن مورچہ اور کانگریس ایس ان کا ویلہ ہوتا ہے اور ایک نئی پارٹی کا جنم ہوتا ہے جنتہ دل یہ ہے جنتہ دل کے بننے کی پریشت بھوم ویشنات پتاپ سنگھ کو جنتہ دل کا پہلا ادھکش بنایا گیا جو کانگریس ای چھوڑ کر آئے تھے جنہوں نے منڈل آئیوک کے سفارشوں کو لاغو کیا یہ جو دل ہے یہ گیر سامیوادی دلوں سے بنا ہوا تھا جس میں جنتہ پارٹی تھی جو سویم بھی کئی دلوں کے مشرن سے بنی تھی کانگریس ایس تھی جن مورچہ تھا اور لوگ دلبہ تھا جنتہ دل نے دسمبر ایٹی ایٹ میں مدراز میں ایک مورچے کا گھٹن کیا جسے کہتے ہیں راشتری مورچہ نیشنل فرنٹ انگریجی میں نیشنل فرنٹ یہ کانگریس کے خلاف تھا تیلگو دے سام اور آندھر پردیش کے مکھے منتری انٹی رامہ راو اس کے ادھرکش بنتے ہیں اور وشنات پتاپ سنگھ اس راشتری مورچے کے سانیوجک بنتے ہیں تو اب کون کون اس دل میں شامل ہوئے راشتری مورچے میں جنتہ دل تو تھی ہے اب درموگ بھی آگئی تمیل نادو کا دل بھی آگیا آسام سے اسم گن پریشت بھی آگیا آندھر پردیش سے تیلگو دے سام آگیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ انی دلوں کا سمرتن ملا جس میں کانگریس ایس بھی شامل تھی تو یہ پانچ دلوں کا ایک گٹ بندن تیار ہوتا ہے اور اپنے کو نام دیتا ہے نیشنل فرنٹ اسے بہومت ملتا ہے سرکار بنتی ہے وشنات تتاپ سنگھ اس کے پردان منتری بنایا جاتے ہیں اور جنتہ دل کے دوارہ منڈل آیوک کی سفارش لگو ہونے پر اس مدے پر یہ راشتری مورچے کی سرکار گر جاتی ہے دیکھئے گھٹنا کرم بہت تیجی سے آپ کو ان کی گہرائی میں اتنا نہیں جانا ہے پر یہ سمجھنا ہے کہ راجنیتک اتھل پتھل کا کال تھا اور اس اتھل پتھل کے دور میں وشونات پرطاپ سنگھ جنتہ دل راشتری مورچہ آدھی کچھ نام جنتہ پارٹی آدھی کچھ نام اور ان کے آس پاس گھونٹے ہوئے گھٹنا کرم کو تھوڑا سمجھنا ہے جنتہ دل لاغو کرتی ہے منڈل آیوک کی سفارشیں اور جنتہ دل لاغو کرتی ہے لیکن جنتہ دل کے جو دوسرے جنتہ پارٹی کے جو دوسرے گھٹک تھے جنتہ پارٹی اور جنتہ دل میں انتر سمجھیں گے جنتہ دل کے بارے میں پور میں جکر کر چکا ہوں یہاں میں جنتہ پارٹی پر آ رہا ہوں جنتہ پارٹی جنتہ دل جنتہ دل کے دوارہ وامپنتھی دلوں کے سمرتھن سے جو سرکار بنتی ہے جسے راشتری مورچہ کہتے ہیں اب منڈل آیوک کی سفارشوں کو لاغو کرتے ہی یہ مورچہ ٹوٹ جاتا ہے پتن ہو جاتا ہے اور یہ گھٹنا ہوتی نومبر نبے میں راشتری مورچے کی سرکار جیسے ہی گرتی ہے جنتہ دل پھر سے بھی بھاجت ہو جاتی ہے دیوی لال چندر شکھر جنتہ دل سے الگ ہو کر اپنے اپنے دل بناتے ہیں کانگریس ای چندر شکھر کو مدد کرتی ہے اور اس پرکار کانگریس ای کی مدد سے جنتہ دل کا ایک گھٹک جس کا نیتر چندر شکھر کر رہے تھے اب وہ پردھان منتری بنتے ہیں مطلب کانگریس ایک چھوٹے دل کو سمرتن دیتی ہے تھرکار بنانے کے لئے ان کو ایسی سنکھیا دیتی ہے جس کے آدھار پہ وہ اپنے کو بہمت ثابت کرتے ہیں کیونکہ کانگریس کو ملوم ہو جاتا ہے کہ اس کے نیترط میں کوئی دل اس کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے یہ گھٹنا کرم اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کانگریس کی ستھیتی کموں بیش کیسے گرتی جاری یہاں پہ یہ ستھیتی آگئی کہ کانگریس چھوٹے دلوں کو سمرتن دینے کو بیوش ہو گئی اس کا پرنام کیا ہوا کہ چند شیکھر کے نیترط میں جنت دل کی سرکار ستھ میں آئی جس میں کانگریس باہر سے سمرتن دے رہی ہے اور مارچ انکانبیر میں کانگریس سمرتن واپس لے لیتی ماتر تین ماہ بعد تو جنت دل سرکار کا پتن ہو جاتا مارچ انکانبیر تو ایٹی نائن سے نائن ٹی ون کا گھٹنا کرم بہت سنگشپ میں آپ ریوائنڈ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے جس وقار آپ نے فلو چارٹ جنتا پارٹی بناء جنتا دل اس کے vibhajan اور vilay کی گاتھا کو بھی تھوڑا سنگشپ روپ میں دیکھ لیں اس میں آپ دیکھیں گے جنتا پارٹی جس کی ستھاپنا جب ہوتی ہے تو اس کا جو پرتیق چنے یا اس کا جو چناؤ چنے ہوتا ہے وہ کسان اور حل اس جنتا پارٹی میں مول روپ سے جو شامل ہوئے اس کے پرارمبک دور میں اس میں جنتا سنگ تھا آپ اس بات کو یاد رکھیں کانگریس او کا وہ دھڑ بھی آگیا تھا جسے کامراج کا گھٹ کہتے ہیں سوشلس پارٹی بھی اس میں شامل ہوئی اس کے بعد بھارتی کرانتی دل اور ستنتر پارٹی ان سب کے ملاوٹ سے جنتا پارٹی بنتی ہے جس کا شاسن ہوتا ہے ستتر اسی کے کال میں جس کا جن سنگ بھی ایک گھٹک تھا آپ کو یہ بات یاد رکھ رکھ اب بعد میں جب یہ جنتا پارٹی ٹوٹتی ہے تو اس کے ویبھاجن کو نیچے دیکھیں بڑے جنتا پارٹی سے ہٹ کر ایک بڑی پارٹی بنتی ہے بھارتی جو ایک پارٹی بنتی ہے جو باد میں بڑی ہوتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے نام سے اور دیکھا جائے تو بھارتی جنتا پارٹی میں مول تا وہی سجد ست تھے جو جنتا پارٹی میں جنسنگ سے آئے ہوئے لوگ تھے تو یہی جنتا سنگ سے آئے ہوئے لوگ اب بھارتی جنتا پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور دوسری اور جنتا پارٹی سیکیولر اور تیسرا ہوتا ہے جنتا دل بیچ میں جنتا دل کو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں دھڑ کے روپ اور گرد دس ورشوں سے لگاتار ستہ میں جنتا دل دور بھاگ سے کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی جس میں لوک دل جن مور چا آدھی آدھی ہیں لیکن ورطمان میں آپ دیکھیں گے سب سے نیچے تو آپ کو یہ تین دلوں کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ورطمان میں بھی استت میں ہیں اور اپنے اپنے کھتر میں اپنا وزود رکھتے ہیں جس میں پہلا ہے بیجو جنتا دل جس کی سرکار اڑیسا میں ہیں دوسرا ہے راشتری جنتا دل جو مول جنتا دل کے روپ میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا ہے سماج وادی پارٹی جس کا اتر پردیش میں بہت پربھاؤ ہے باقی جو انی دل ہیں یہ یا تو لپت پرائے ہیں یا ان کا استت بہت کم ہے کسی جمانے میں یہ جو دل تھے جنتا دل سے نکلے ہوئے جو دھڑ تھے یہ اپنا اپنا ورچس اپنے اپنے کھتر میں بنائے ہوئے تھے اسی اپنے ادھیان کو اس بات تک سیمیت رکھیں کہ جنتا دل جنتا پارٹی کا ایک حصہ ہے اور ورطمان میں جنتا دل ٹوٹ کر مولتہ تین بھاگوں میں ہیں جس میں اسے دو ابھی کافی شکتشالی ہیں اپنے اپنے کھتر میں بیجو جنتا دل اور سماز وادی پارٹی ایک دور ایسا بھی آتا ہے جب جنتا دل کے پور گھٹک جنتا دل سماز وادی چند شکھر کے سمر تھا چودری چرن سنگ پتر اجیت سنگ نیتری والی جنتا دل اور کرناٹک میں جنتا دل بومائی جو وہاں کے کچھ سمیے کے لئے مکھ منتی رہے یہ لوگ کوشش کرتے ہے کہ جنتا دل پنر جیویت ہو جنتا دل کا ایکی کرن ہو لیکن بدھان صفحہ کے چناؤ پرنام کے بعد جس ستیاں بدل جاتی ہیں اتر پردیش کی راجنیت میں اجیت سنگ کی بھومکہ کے قارن جنتا دل کے نیتاؤں اور اجیت سنگ کے سمرتکوں کے بیش بڑھتا ہے تو یہ جو ایکی کرن کا پریاست جنتا دل کو واپس ایک پنر جیویت کرنے کا جو پریاست ہوتا ہے اجیت سنگ پھر سے اپنے بل پر جنتا دل کو پنر جیویت کرنے کا پریاست کرتے ہیں اور انتتہ ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل سہید کانگریس ای میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جنتا دل کے ایک کرن کے پریاست میں اسفل ہو جاتے ہیں اور ان کا کانگریس ای میں شامل ہو سبھی لوگ کو بڑا سطبد کر دیتا ہے کیونکہ ان کی وچار دھارہ بلکل الگ تھی ان کے پتا چودری چرند سنگ کانگریس ای کے اور اندرہ گاندی کے وشیشکر بڑے سخت ویروضی تھے ان کی نیتیوں کے اتر پدیش کی راجنیتی میں چودری چرند سنگ کا بہت وضوط تھا اور ایک سمیں یہ بھی آیا جب وہ بھی جنتا دل کے کارکال میں دیش کے پدھان منطری بنے ان کے پدھان منطری کے پتر اجیت سنگ کا کانگریس ای میں اپنے دل کے سہیت آ جانا اور اسے مرج کر دینا لوگوں کو بڑا اس پر آشتر ہوا اور اس گھٹنا کا پرنام یہ ہوا کہ جنتا دل کا اسطط ہی ختم ہو گیا جنتا دل پوری طرح سماپ ہو گئے انیس سو چانبے کا لوگ سباب چناؤ آتا ہے اس چناؤ میں کانگریس پراجت ہوتی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی جو جنتا پارٹی سے ٹوٹ کر الگ بنی تھی مول روپ سے جس میں جن سنگ کے لوگ شامل تھے وہ بھارتی جنتا پارٹی ایک سب سے بڑے دل کی روپ میں سامنے آتی ہے راشتی مورچہ وام بنتی مورچہ اور کچھ کھیتری دلوں کو ملا کر ایک تیسرا مورچہ بنایا جاتا ہے جسے تھرڈ فرنٹ کہتے ہیں بعد میں اسی تھرڈ فرنٹ کو اسی تیسرے مورچے کو سنیقت مورچہ کہا جانے لگا تو لوگ سبھا چناؤ سن انکانبے پھر چھانبے انٹھانبے ننیانبے دو ہزار چار دو ہزار نو اور دو ہزار چودہ کے پرنام اور بھارتی راجنیتی میں گٹ بندن تتہ کھتری دلوں کا پربھاؤ اب یہ ہمارے ادھیان کا اگلا مددہ ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ انکانبے کے بعد چھانبے میں چناؤ ہوتے ہیں ارثات انکانبے میں جو سرکار بنتی ہے وہ اپنا کاریکال پورا کرتی پانچ ورش کا لیکن چھانبے کے بعد ستیاں بڑی تیجی سے بدلتی لوگ سبھا اپنا کاریکال پانچ ورش کا پورو کرنے سے پور بھنگ چناؤں کے بعد پھر چناؤں ہو جاتا ہے کیونکہ سرکاریں گرتی بدلتی رہتی ہیں اور راشپتی اپنے ویوی کا اپیو کر کے اس نشکرش پر پہنچ تے ہیں کہ اس لوگ سبھا سے ایک ستھائی سرکار ملنا اسمبھا ہے تو ایسی ستھی میں لوگ سبھا چناؤں کی گھوشنا کرنا آپ پریہار ہے آوشک ہے یہ چناؤں جو ہوتا ہے لوگ سبھا کے بھنگ کارکال کے پور ہونے کے پہلے ہی یا لوگ سبھا کو بھنگ کرنے پر وہ مدھیا ودی چناؤں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے 98 کا چناؤں مدھیا ودی چناؤں 99 کا چناؤں مدھیا ودی چناؤں پھر 2004 9 اور 14 جس میں سرکاریں اپنا کارک پور کرتی ہیں ان چناؤں کا اب ہم چناؤں در چناؤں ادھیان کریں اور یہ جو دلوں کا میں نے جکر کیا ہے ان کی ستھیوں کو تھوڑا سا بہتر سمجھنے کی چناؤں